پاس آفریدی صاحب ان سے پوچھوں گا سیہٹر صاحب سب سے پہلے تو اس پر کومنٹ کیجئے گا سیاست تو ڈلٹ بنتی جا رہی ہے لیکن صحافت کو تو کم از کم چھوڑ دینا چاہیے کہ اگر کوئی بولنا چاہ رہا ہے ہاں جو جا کے کوئی اگر ریاستی خدا نہ خواستہ بات کرتے آپ کاروائی کریں لیکن حکومت میں تنقید سہنے کا حوصلہ تو ہونا چاہیے یہ تو نہیں ہے کہ اداروں کے اندر گھس کر چھاپیں مارے جائیں مطلب ایسا کبھی سی این این اور بی بی سی اور پتہ نہیں کسی دشمن ملک کے چینلوں میں بھی نہیں ہوا ہوگا جس طرح ہمارے ساتھ ایک سو دو دفعہ بند کیا گیا اس چینلوں میں آپ کی یہ بات اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی لیکن اس سے بڑھ کے ہمیں ایک چیز دیکھنے چاہیے پیچھے افدار میں جو یہ میڈیا جو ہے اغوانستان اور پاکستان میں جو ہے شام کے پانچ وجہ سے لے کے رات کے بارہ بجے تک جو آپ لوگوں کے ٹاک شوز ہوتے ہیں یہ دنیا میں سب سے زیادہ چینل ہے اغوانستان اور پاکستان میں آپ مجھے بتائیں کہ جب پانچ لگے بارہ بجرے ہوتے ہیں اس میں ہم اپنے معاشرے میں سوائے کون سے مسائل ڈسکرس کرتے ہیں نوجوانوں کے کون سے مسائل ہم ڈسکرس کرتے ہیں ہیلتھ کے کون سے مسائل ہم ڈسکرس کرتے ہیں سپورٹس کے سوائے اس کے آپ یقین مانیں میں اپنی گھر کے ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے بچے پانچ وجہ سے لے کے بارہ بجے تک سوائے سپورٹس چینل کے اور وہ ایک چینل ہے وہ دوسرا اہوانات اس کے علاوہ کوئی چینل نہیں لگاتے کیوں وہ کہتے جی ہم اس کو دیتے اس سے ہمیں فریسٹریشن ہونا شروع ہو جاتی اس سے ہمیں ٹینشن ہمارا ملک ہے ہم جب دیکھتے ہیں کہ کل رہے گا بھی کہ نہیں رہے گا تو جب ٹی وی چینلز اس نیج پہ بہن جائیں کہ سٹیٹس ہی بھی اباب دی سٹیٹ بن جائیں اور اس وجہ سے اگر آج اس ملک میں ہو رہا ہے آپ نے ناراض نہیں ہونا یہ وہ نیریٹیو تھا کہ جب ہم متواتر اس کو سپورٹ کرتے کرتے ایک وہ نوجوان جس کو سمجھ نہیں تھی کہ سیاست کیا ہے وہ نوجوان جس کی پرورش اس لیول پہ نہیں کی گئی تھی کہ اس ملک کی بقا اور اس ملک کے بننے میں اور اس ملک کو پالنے میں کتنی خواری ہوئی وہ جو سام سے ٹی وی پہ بیٹھا سوشل میڈیا پہ بیٹھا اور ایک پاکستان میں ارض کروں میں ارض کروں یہ ملک بنے ہوئے پچھتر سال ہوئے ہیں پچھتر سال ہو گئے ہیں تین سالوں میں نوجوان خراب ہو گیا on اس کا جواب یہ غلط بات ہے نہیں تین سال نہیں ہوئے ہم ان کو انفرمیشن کے رائٹ سے پیچھے نہیں اٹھا سکتے ہیں ان کی چوائس ہونی چاہیے تین سال کی نہیں بات کر رہا یہ بات چل رہی ہے میں پندرہ بیس سال کی بات کر رہا ہوں آپ تین سال پہ آگئے دیکھیں پہلے موبائل بھی نہیں ہوتا تھا پہلے ٹی وی چینلز بھی ایسے نہیں تھے پہلے ایک پی ٹی وی چینل تھا یہ ہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان کے ساتھ ہے کہ وہ کیا کرے نوجوان کو ہم نے کہ اچھی چیز کی ترجیح اس کے سامنے رکھیں تو وہ اس میں کرے دیکھے کہ کیا ہے ہم نے تو ترجیح نہیں رکھی میں نے اس کو کسی چیز کی چوائس دی نہیں ہے ہم اس کو پانچ بجے سے بارہ بجے تک یہ ترجیح دیتے ہیں اور یہ چوئس ہم نے ان کو دی ہے ہاتھ میں کہ آپ نے اس پاکستان کی تبائی اگر پانچ چینل اچھا دکھا رہے تو دس برا دکھائیں گے دس اچھا دکھائیں گے تو پانچ برا دکھائیں گے کیوں اگر ہمارے اختلاف ہے سیاسی پارٹیوں کے اختلاف ہے سرکار میں ہوتا ہے ہر ایک چیز میں اختلاف آتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے معاشرے کی اخلاقیات اور بچوں کی فیوچر کے ساتھ ایسے کھیل رہے ہیں میں آپ کو ابھی آ رہا تھا آپ کو میں نے قصہ کیا کوئی کہتا ہے جی ایچ کیو بڑا واقعہ ہوا کوئی کہتا ہے پی ٹی وی کوئی کہتا ہے قائد اعظم چینل چل رہے ہیں پشاور میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ہیوانی آپ لرس پڑھتے اس تکلیف بتایا آپ نے مجھے اس کے ساتھ جہاں یہ کھلہ ہے اس کے ساتھ اندر ہیوانات کی ایک منڈی ہے ادھر ہجوم گیا ہے وہاں سے دنبوی بھی چوئے ایک سو ساٹھ دو سو لے گئے پلس زندہ چلایا ہے زندہ جانوروں کو جلائے گیا ہے یہ یہ آپ مجھے بتائیں افسوسناک ہے نہیں یہ اس ملک میں آپ نے دنیا میں جنگیں بھی دیکھی آپ نے اغوانستان کی بھی جنگ دیکھی آپ نے بتائیں لیکن اس طرح کی حالات آپ کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں جس نے کیا غلط کیا لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ بھی تو ہم رائٹ نہیں دے سکتے نا کہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے تین سو بیالیس لوگ جو جی میں آئے کریں اور جس انداز سے چاہیں قوم کو لوٹیں بارہ جماعتوں کو طولہ آتا رہے اور چار سال بعد لوٹتا رہے یہ بھی نہیں ہو سکتا ڈیمارکرائٹک نارمز ہوتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے